آج ڈی سی پی صاحب کشور بابو سے ملاقات ہوئی جس میں ناصر حسین صاحب بھی تھے وحاج بابا اور ازغر صاحب اور عبد الرحیم مرچی سٹ صاحب صدر امائیم گلبرگا ڈسٹرک اور بادشیت میں یہ تیپ آیا کہ پیر بنگالی گرونڈ میں بھی کچھ دکانیں خائم کریں گے اور وارڈ وائز بھی کچھ پاسس دے کے جیسا کہ ہر وارڈ میں ایک دس دکانیں جو ہے تارکاری کے اور فروڈ کے ایریا سرکل کے پاس سے جا کے آپ پاسس لے سکتے ہیں اور نشاندگی کریں ایڈنٹیفائی کریں کہ فلا جگہ پہ ہم دکان لگائیں گے تو وہاں آپ کو پاس دیا جائے گا اور آپ کو کوئی ڈسٹپ نہیں کرے گا پورا رمضان کا مہنہ اور جب تک لوگ ڈون رہے گا جب تک وہ جگہ پہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں ڈپٹی کمیشنر گلبرگا پولیس کمیشنر گلبرگا کی جانب سے دو دن پہلے ڈپٹی کمیشنر آف پولیس کشور بابو صاحب کی آفیس میں ہم چند لوگوں کی ایک میٹنگ بھی جس میں محترم جناب علیہ سیڈ باگوان صاحب واج بابا ایڈوکیٹ صاحب ناشر حسین استاد صاحب عبد الرحیم ارچی صاحب اور دیگر موجود تھے اس میں شہر گلبرگا کے حالات حضراء اور رمضان کو لے کر کے ایک سیریسلی میٹنگ کی گئی کہ کس طریقے سے پورا امن رمضان گزارا جائے اور کہیں پر بھی لاکڈاؤن کا اولنگن نہ ہو اور ون فارٹی فور سیکشن بھی خائم رہے اور ترکاری فروڈ کو لے کر کے رمضان میں بہت زیادہ بیچے نہیں پائے جارے تھی اس کو لے کر کئی ایک فیصلے وہاں پر لیے گئے کل ملا کر وہاں یہی تائی پایا ہے کہ گلبرگا میں جس طریقے سے اٹل بہاری واج پر یہ مارکٹ کے طرز پر جو کام ہو رہا ہے جس کا ہر جگہ سرانہ ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی پیر بنگالے گرون پر بھی وہاں پر ایک مارکٹ قائم کی جائے گی جہاں پر انٹائر سسٹم پیڈیوڈی کی جانب سے سٹی کار پوزیشن کی جانب سے الیکٹیکل کی جانب سے لائٹنگ و بیرگیٹس وغیرہ لگا کر پولیس وہاں پر تینات رہے گی اور پورا وہ دیکھ رہے کرے گی ہم سب لوگ اس کو مانیٹر کریں گے خابل مبارک بات ہے جناب علیہ سیٹ صاحب ازغر چلبل صاحب ناصر حسین استاذ صاحب رحیم مرچی صاحب جنہوں نے ڈپٹی کمیشنر آف پولیس کو ریگولرلی فالو اپ کر کر جو لانگ پینڈنگ ایشو گلبرگاہ کا فیس کر رہا تھا اسے سال کیا گیا وہ ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس کا ایشو جسے ایک بہترین ترتیبتی دی گئی جس طریقے سے مجھ سے پہلے تمام لوگوں نے آپ سے بتایا کہ اب آپ کو بازبتہ طور پر فروٹس اور ویجیٹیبلز کرانا شاپس ملیں گے جس کی ٹائمینگ دو بجے سے لے کر ساڑھے چھے بجے تک رہیں گی آپ کو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی اور ساتھے ساتھ جو رمضان آ رہا ہے رمضان میں مسجد کے افاظ اکرام عیمہ اکرام موزن حضرات اور دو مختدی بھی آپ کو بھی آپ تک پاسس ہو سکتا ہے آپ نے اپنے دستاویزات کے ساتھ اپنے فوٹو علیاز باغوان صاحب کے پاس دی ہے تو الحمدللہ اس کا بھی کام بہت اچھی طریقے سے ہو گیا ہے اب آج کل میں وہ بھی پاسس تمام مساجد کے ذمہ داران تک جناب علیہ سیٹ صاحب اور ہم تمام لوگ مل کر پہنچا دیں گے اگر کسی کو نہیں مل رہا ہے تو ہم تمام لوگوں سے رب پیدا کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے آج ڈپٹی کبیشنر کشار بابو کے پاس ایک میٹنگ ہوئی جس میں فروڈ ویجیٹیبل اور اور کچھ چیزیں کے ڈسکیشن تھے الحمدللہ جناب ازغر چللل صاحب علیہ سیڈ بابوان صاحب ناصر سنستاز صاحب واج بابا صاحب کلیم ایڈوکیٹ صاحب ہم لوگ پورے تمام شہر کے ذمہ دار کمیشنر صاحب سے میٹنگ ہوئی اس میں یہ ڈسائٹ ہوا کہ کچھ ویجیٹیبل دکانیں الگ الگ محلوں میں چورہ پہ لگیں گے اور پیری بنگالے گرون میں بھی ایک بڑی مارکٹ بنے گی اور خاص کر ان تمام تمام روزے کی مارکٹ والے جو بھی ہمارے پاس موجود آئے تھے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ ہمارے پاس آئیں ہم ان کو پلیس کان کان لگانا ہم بتا دیں گے اللہ ورکاتہ ہو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پچھلے چار پانچ دن سے روز یہاں پر الیاس سیڈ باغوان ہمارے ازگر چلبل صاحب ناصر حسین استاذ صاحب وحاج بابا صاحب عبدالرہی مرچی صاحب اور ہم پچھلے پانچ دن سے ترکاری مارکٹ کا اور فروٹ مارکٹ کا رمضان میں کس طریقے سے پلان کیا جائے پچھلے پانچ چھ دن سے یہاں پر پھر رہے تھے تو آج ایک میٹنگ میں فائنل ہوگا ہے کشور باغو صاحب کے ساتھ کہ پیر بنگالی گرونڈ میں 50% وہاں پر فروٹ کی مارکٹ لگے گی ترکاری مارکٹ لگے گی پھر باقی کی جو فروٹ کی مارکٹ ہے اپنے اپنے وارڈ میں اپنے ایرے میں وہاں پر پاسس دیے جائیں گے جیسا کہ ہمارے الیاس سیڈ صاحب اپنے پاس بنا کر ہر ایرے میں دے چکے ہیں اور امام اور موزن کے پاسس وہ بھی الیاس سیڈ دے چکے ہیں واج بابا ہمارے ازگر چلبل صاحب رہیم صاحب ہم لوگوں بھی الیاس سیڈ کے پاسس جو دے رہے ہیں وہاں لے کر اپنے ایریوں میں جہاں جہاں ہم دے سکتے پورے نارت کے اندر اور ساؤت کے اندر انشاءاللہ پورے پاسسس دیں گے امام اور موزن کو اور پچھلے 6-7 دن سے یہاں پر پھر رہے ہیں دن رات ہر چیز ہر ایشیو میں سب سے آگے یہاں پر آ رہے ہیں کسی کو بولنے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو کام کرتا ہے وہ دیکھتا ہے جو کام نہیں کرتا وہ نہیں دیکھتا ایسے تو بہت سے ایشیوز ہیں جو ڈیلی آتے رہتے ہیں شہر کے اندر اس میں ہر ایشیوز کے اندر ہمارے الیاس سیڈ ہیں واج بابا ہیں ازگر چلبل صاحب ہیں ناصر استہ صاحب ہیں ہم رہیم مرچیس سیڈ ہیں جو دن رات پھر رہے ہیں لوگوں کو ترکاری بھاجی دے رہے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے لیول پر کام کر رہے ہیں تو میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں اس میں کوئی سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اللہ دیکھنے والا ہے کون کام کر رہا ہے کون نہیں ہے اور گلوڑی کے عوام کو معلوم ہے کون کام کر رہا ہے کون کام کر رہا ہے کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ہے وہ دیکھتا ہے جو نہیں ہے وہ نہیں دیکھتا